آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے گولڈ فرائگمنٹ کے اوپر کہ کس طریقے سے ہم گولڈ فرائگمنٹ ریال کر کے ٹونٹی ٹو میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئسٹ پہ جانا ہے جو کہ رائٹ سائٹ پہ آپ نے وہ پریس کرنا ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے سپن در ویل پہ جانا ہے یہاں پہ آپ سپن در ویل پہ جا کے یہاں پہ آپ سپن کریں گے تو آپ کو ایڈ دیکھنے گم لے کا اس کے بعد سپن ہوگا ویل تو ہم نے ایڈ کو جو ہے وہ سکپ کر دیا ہے ویڈیو کے اندر ایڈ تو دیکھنا ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے سپن نہیں ہوتا ریال کر کے ٹونٹی ٹو کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایڈ تھا جو ایڈ سچویشن ہے اس کو تھوڑا کم کرتے انہوں نے ایڈ سچویشن کو بہت زیادہ کر دیا لیکن چلیں فری میں تو کچھ بھی نہیں ملتا تو اس ویسے آپ ایڈ دیکھیں گے تو آپ کو سپن ملے گا اور اس کے اندر ایمپیز ملیں گے آپ کو یہ ہمارا جو ہے سلور پلیئر نکلا اور فیلپس نکلیں گے تو یہ ایک اچھا بات ہے اچھے بیٹسپن ہے ٹائمنگ ان کی اچھی ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے آس پاس ایمپیز جو ہے وہ ہمیشہ ہم نکلتے ہی رہتے تو یہ بڑا کومن ہے اس کے علاوہ آپ کا جو سپن ہے اس میں آپ کو کومنٹیٹر بھی نکل سکتے ہیں پلیٹینیم پلیئر بھی نکل سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا کومنٹیٹر نکلیں اس بار اور جو ہمارا نیکس پن ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے چلیں پلیٹینیم پلیئر نکل آیا خیر پلیٹینیم پلیئر کی اتنی ٹائمنگ تو نہیں ہے یہ لیکن چلیں ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں کیا پتہ ٹیکنیک سے فائدہ ہو جائے ہمیں اب ہم دوسرے سیگنٹ پر جائیں گے اور یہاں پر سکیچ این ون ہم کھیلیں گے یہ بھی بڑی عام سی بات ہے اس میں بھی یہی کرنا ہوگا کہ آپ نے جو ہے ویڈیو دیکھنی ہے اور سکریچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ جو ہے ریوارڈز ہی مل جائیں گے جس میں بیٹھ ہو گیا جس کے اندر آپ کو ملے گی مختلف اور چیزیں گلوز مل جائیں گے آپ کو اس کے علاوہ یہاں پہ بال ملے گی شوز ملیں گے آپ کو پوری کٹ ملے گی تو یہ ہے اس میں ہم ایڈ سکپٹ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ایڈ دیکھنا ویڈیو کو اور لمبا کرنا ہے تو ہم اس لئے ایڈ نہیں دیکھ رہے ہیں ایڈ ہم دیکھ چکے ہیں اور بس ڈاریک جو ہے ہم ریوارڈز جو ہیں ان کو سکریچ کر کے ہم لے رہے ہیں لاسٹ ٹائم بال نکلی ہے ہماری اس بار اس بار یہ ہماری پوری کٹ ہے یہ نکلی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارا سیگمنٹ یہ بھی ختم ہو گیا اب اس کے علاوہ ہمیں ایک اور ووچ ان ون کرنا پڑے گا تو وہ ہم اس کو سیلیک کرتے ہیں یہاں بھی یہی ہے آپ ایڈ دیکھیں گے اور ایڈ دیکھنے کے بعد آپ جو ہے چیزیں جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں اور آپ کو ریوارڈز مل جائیں گے اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے یہ سب جو چیلنج ہے کویسٹ یہ سارے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو گولڈ فرائیگمنٹ ملے گا تو جو آسان آسان کویسٹ ہیں وہ ہم نے پہلے کر لی جس کے اندر صرف ایڈ دیکھنا ہے اور ایڈ دیکھنے کے بعد آپ نے ڈالیک جو ہے آپ کو ریوارڈ مل جائے گا یہ ہمارے یہ بھی ریوارڈز کمپلیٹ ہوئے پورے اب اس کے بعد جو ہے ہم ڈیفیکلٹ والے کویسٹ پہ چلیں گے ہیلو گائز آج ڈیلی چیلنج کے ساتھ ہے ہم اور ڈیلی چیلنج ہے آج کا سکسٹین دنس چاہیے فور بالز پہ ہمیں اور ہمارے جو ٹیم ہے وہ بنگلہ دیش ہے اور سامنے جو ہے وہ پاکستان ہے اب سامنے جو بالر ہے محمد آمیر ہے اور یہ فاسٹ ہے اور تم ہی انکبال جو انہیں فیس کر رہے ہیں اب آپ اس بال کو دیکھئے یہ ٹپ بھی ہے یہاں انہوں نے بال پیچھے کیا تو یہاں پہ جو ہے آپ کا پل جائے گا اور بہت آپ نے ارلی شوٹ مارنا ہے اس کو جب آپ ارلی شوٹ ماریں گے اگر فاسٹ بال ہے تو وہ ڈیریک کنیکٹ ہوگا اور سکس ہوگا تو دیکھئے بلکل اسی طرح کنیکٹ ہوا اور سکس ہوگیا اور اس جو چیلنج ہے اس میں آپ نے بلکل پریشن نہیں لینا آپ نے ہر بال کو میریٹ پر کھلنا ہے آپ کو جو آپ کی فرسٹ آپ کا جو ہو انسٹنس وہاں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہو اور آپ نے شوٹ مارنا ہے اب یہ بھی شوٹ بال ہے اس کو بھی ہم نے پل مارا اور یہ فاسٹ بال تھی تو اس لئے آپ نے دیکھا کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے اور اس ویسے یہ لیٹ شوٹ لگا اس ویسے یہ سکس نہیں گیا اس لئے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے بال دیکھنی ہے بال کی لیند دیکھنی ہے اور اس لحاظ سے شوٹ سیلیکٹ کرنا ہے اب دیکھئے ہمارے جو رائٹ ہینڈ بیٹسپن ہے وہ آئے ہیں سٹائک پہ اور آمیر جو ہیں دوبارہ بال کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو پیس ہے وہ تھوڑا پیچھے رکھا اور سلو رکھا ہے اس لئے ہم نے اس کو جو ہے وہ ہک شوٹ مارا اور آپ یہ دیکھیں ہک شوٹ جو ہے وہ بلکل صحیح طرح کنیکٹ ہوا اور یہ سکس ہو گیا تو اس لئے آپ کو اس چیلنج کے اندر بلکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور بڑا ریلیکس ہو کے کھلنا ہے اچھا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو ریوائیف کر سکتے ہیں ایڈ دیکھ کر تو بلکل وہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں لارچ بال اب یہ آمیر نے ڈوج کرنے کے میں کوشش کی اور یہ آگے بال رکھی اس لئے ہم نے اس کو کٹ شوٹ مارا اب یہ جو کٹ شوٹ ہے یہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ ماننا ہے لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ماننا بس تھوڑا سا لیٹ ماننا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو چیلنج کمپیٹ ہوا ٹیک کیر گائز گائز آج کا سیکنڈ چیلنج ہے تو ہم نے سوچے یہ بھی ٹرائے کریں اور آپ کو ٹپس دیں تو اس چیلنج کے اندر ہم کو اٹھارہ بالوں پر تقریباً فورٹی ٹو رنز کے آس پاس چاہیے تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں اب یہ لیکس پر میں شاداب خان تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بال کہاں کرتے ہیں انہوں نے ہمیں بال آگے کیے تو ہم نے اس کو ٹین پی ایم والر شوٹ لگایا فرن فوٹ وادہ تو وہ چھکا چلے گیا اس کی ٹرک یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹ کے قریب آنے دیں بال کو اور جہاں بال سپن ہو کے یا باؤنس ہو کے بیک کرے تو آپ نے وہاں شوٹ ماننا اور تھوڑا لیٹ ماننا ہے بال کا پیس دیکھتے ہوئے تو یہ بالکل شوٹ جو ہے وہ سکس جائے گا اب دوسری بال جو ہے شادہ آپ خان کرتے ہیں انہوں نے تھوڑے سے آگے کی ہم نے اس کو ٹو پی ایم کٹ ماننے کی کوشش کی جو کہ لگا نہیں تھوڑی سی بال آگے تھی تو یہ مسٹیک ہو گئی ہو جاتا ہے انسٹنس میں تو کوئی اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ یہ وائٹ بال کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ٹین پی ایم دوبارہ شوٹ مارا تھوڑے سے ہم لیٹ ہو گئے اس وجہ سے ہم سے صحیح کنیکٹ نہیں ہوا لیکن بہرال پھر بھی تین رن مل رہے ہیں تو یہ اچھا رہے گا بس آپ نے اپنے جو انسٹنس ہے اس پہ کھلنا ہے اور اگر آپ آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو کوئی آپ انہیں ٹینشن نہیں لینی آپ واپس اس کو کر سکتا ہے اب یہ بال جو ہے انہوں نے یہاں کی ہم نے اس کو یہاں ٹرائے کیا یہ شوٹ اچھا اس شوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا ارلی کھلنا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ کے کھلیں بالکل بھی ارلی نہیں بول کا پیس دیکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہوتا ہے شوٹ جو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ پھر یہ بال کرا رہے ہیں انہوں نے پھر ہمیں لیکس پین کی ہم پھر دوبارہ موف کیا ہم نے اور پھر ہم نے یہ شوٹ کھیلا اور یہ جو شوٹ ہے یہ بھی آپ نے ارلی کھلنا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کے اگر آپ کنیکٹ ہو جائے ارلی تو یہ چوکہ یا چکہ ہو جاتا ہے پروائیڈی دائٹ کیا آپ فیلڈ نہ ہو اگر فیلڈ نہ ہے تو یہ سیف شوٹ ہے خیر اگر آپ آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ ریوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے ڈیلی چیلنج میں یہ دن دوبارہ شراب خان نے ہم کو لیکس پینٹ کی اور یہ ہم سے میں سو گیا ہم نے یہ رن لائنے کوشش کی شکر ہے ہم بھاگے نہیں ورنہ ہم آؤٹ ہو جاتے تو یہ ہے خیر اس میں یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ ریوائیڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ چیلنج دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا ہے خیر ابھی تک ہم صحیح جا رہے ہیں اب شاہین شاہ فیدی ہیں انہوں نے بال تھوڑی آگے رکھیے تو ہم اس کو کٹ ماننے کوشش کریں گے کٹ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہم اس وجہ سے صرف ہمیں دورن مل سکے خیر ریال کرکٹ ٹوینڈی ٹوال نے شاہین شاہ فیدی کیے جو بالنگ ایکشن نے اس کو کافی حد تک کوشش کیا ہے کہ ویسے ہی رکھیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت ریالیٹی سے کلوز ہے یہ بال آگے رکھی ہے اس کو ہم نے پھر وہاں شاہٹ ماننے کوشش کی لیکن وہاں فیلڈر موجود تھے آف سائٹ پر تو اس لئے پھر ہم ایک ہی رن لے سکیں اس شاہٹ کو بس یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ بال پیچھے پیچھ کر رہی ہے تو یہ آپ کے بیٹ پر امپیکٹ کرے چاہے کوئی سا بھی انگل ہو اور اگر یوکر ہے تو آپ نے بیٹ کے نیچے سے کھلنا ہوتا ہے اگر انگل نہیں ہے اب یہ بال نے تھوڑے سے پیچھے کی اس لئے ہم نے اس کو پل شاہٹ ماننے کی ٹرائے کیا لیکن اس میں ہم لیٹ ہو گئے تو اس لئے یہ شاہٹ صحیح سے نہیں لگا پچھلے شاہٹ کی میں بات کہتا اگر دوسرے انگل سے آرہے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑا سا وہ آف فالر شاہٹ جو ہے اس کو دسٹنس رکھ کے ماننا ہوتا ہے اب یہ انہوں نے بال جو ہے بلکل میں آگے کہ ہم نے اس کو کٹ شاہٹ مارا اور یہ کنیکٹ ہو گیا اور یہ جو ہے سکس چلا گیا خیر یہ ایک رسکی شاہٹ تھا اگر بال انسویں ہوتی تو ہم بول بھی ہو سکتے تھے سوری آؤٹسویں ہوتی یہ جو تھی یہ اپر اب جو اپ ایرو ہے وہ والی بال تھی تو اس لئے ہم اس کو کھیل گیا جو سے لیک اٹک کرتے ہیں یہ دوسری بال ہم نے اس کو ٹرائے کیا پل مارنے کا اور پھر ہم لیٹ ہو گئے اور ہمیں ایک رن مل سکا خیر اس چیلنج کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بالکل پریشن نہیں رہنا آپ نے کھیلتے رہنا ہے اور خود ہی بال آتی ہیں جن کو آپ سیلیک آپ مار کے چوکا چکا آپ رن ریٹ جو ہے وہ ویڈن کنٹرول لیاتے ہیں اب دیکھیں بال تھی ہم نے اس کو ٹرائے کیا کہ اس کو اپر کٹ مارے بٹ یہ لگا نہیں سلو بال تھی اچھا ریسیف کیا شاہین شاہ فیرد نے ہمیں تو اب لاسٹ آور ہے اور لاسٹ آور کے اندر ہمیں جو رنس چاہیے اس لحاظ سے ہمیں اٹھارہ رنس چاہیے میرے خیال سے اور یہ ہم نے پہلا کٹ شورٹ مارا اور یہ چھککچ لگا ہے اس کٹ شورٹ کی بالکل سیم جو ہے میکینکس ہے آر سی ٹونٹی تھا بس یہ کہ آر سی ٹونٹی میں فوراں مارتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے لیٹ مارنا ہے زیادہ لیٹ نہیں لیکن تھوڑا سا آر سی ٹونٹی کے مقابلیں تھوڑا سا لیٹ آپ نے آر سی ٹونٹی ٹو میں ٹرائے کرنا ہے خیر اب دیکھتے ہیں یہ دوبارہ انہوں نے یہ بال کی پیس کو ٹریک کر کے ہم نے پھر کٹ شورٹ مارا اور یہ جو ہے یہ بھی چھککا چلا گیا خیر یہ فیلڈر وہاں رکھا باتا شاداب خان نے کہ ہم مس ٹائم کریں تو کیس ہو جائے لیکن مس ٹائم ہوا نہیں ہم نے اس کو دیکھ کے کھیلا اب ٹرائے کرتے ہیں کہ اسی بال پر میچ ختم کریں یہ بال آرہی ہے اس کو سٹریٹ پر ٹرائے کریں گے نہیں ہم سے کنیکٹ نہیں ہوا خیر یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ سے مس ہو جائے تو آپ فکر نہیں کریں آپ پھر نیکس بال کی طرف دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہ آف کے باہر کے ہم آف کا دوبارہ شورٹ مارنے ہی کچھ کریں گا اور ہم نے یہ شورٹ مارا اور یہ کنیکٹ ہوا اور یہ کنیکٹ ہوکے سکس ہوا اور ہم نے اس طریقے سے یہ چیلنج کمپلیٹ کیا تو آج کی مقصد آج کا جو مقصد تا ہے ویڈیوز بنانے کا وہ یہ کہ ڈیلی چیلنج کا ایک ویڈیوز ڈالنا تاکہ تھوڑا سا اس پر ٹپس ان ٹرکس ہو سکے تو تینکیو گائز تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم ہوگیا آپ صرف ایک لاس رہ گیا کہ آپ نے آخر میں وہ ویڈیو دیکھنی ہے جیسے آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو گول فرائگمنٹ جو ہے وہ مل جائے گا تو ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں گول فرائگمنٹ مل جائے آپ نے دیکھا ہمارا گول فرائگمنٹ جو ہے وہ بڑھ گیا پہلے ایٹ تھا اب نائن ہو گیا ہے تو گول فرائگمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب فرائگمنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی گول شورٹ جو ہے وہ شورٹ بک میں سے انلاک کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں شورٹ بک کے اندر کھول کے کہ گول شورٹ جو ہے وہ کون کون سے ہے اور ہم کون کون سے شورٹ جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں تو یہ والا جو شوٹ ہے یہ پلائٹینیم شوٹ ہے اس کے لئے پلائٹینیم فراغمنٹس چاہیے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لئے ہم نہیں خرید سکتے جب ہم نے پیچ کو سوائپ کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ گولڈ شوٹس آگئے ہیں اور میں پاس نائن فراغمنٹس ہیں میں بلکل بائی کر سکتا ہوں کوئی بھی شوٹ ان میں سے اس لئے میں دوبارہ دیکھتا ہوں کوئی اور شوٹ نظر آ جائے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس شوٹ میں آپ کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کون سے ڈائریکشن بھی شوٹ جا رہا ہے تاکہ کوئی شوٹ جو آپ کو آپ اچھا کھیلتے ہو ایسا تو نہیں اس کو ریپلیس کر دے گا اور آپ کی گیم کو تھوڑی ڈیفکلٹی ہوگی تو بس یہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوگی فراغمنٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان کو بائی کیسے کر سکتے ہیں so thank you guys